اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راکھنوائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی آج کی ویڈیو میں دینے لگی ہیں آپ کو بڑی خبر اور وہ ہے آٹھ جولائی کی ہونے والی تمام صوبوں کے تعلیمی وزراء کی کانفرنس کے حوالے سے جو بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں ان کے اوپر ایک روشنی ڈالیں گے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت جو سندھ کی صورتحال ہے وہ کچھ ایسی بن چکی ہے کہ بورڈ امتحانات جو کہ میٹرک اور انٹر کے ہیں ان کے نتائج کی تیاری شروع نہیں ہو سکی اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آئی ہے اور وہ ہے پالیسی کی اپروول نہ ملنا پالیسیاں تو بنا دی گئی تھی لیکن ان کی جو اپروول ہے حکومت نے یا صوبائی حکومتوں نے یا کنٹرولنگ ایتھارٹی جو ہے انہوں نے جاری کرنی تھی اور اس کے تحریری ارڈر مصول نہیں ہوئے اور اس حوالے سے جو امتحانات میں تاخیر ہے وہ متوقع ہے اس سے تمام سیچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ اب نہ صرف کراچی میں بلکہ صوبہ سندھ کے لاکھوں طلبہ جو ہیں وہ پریشان ہے اس ساری صورتحال سے کہ کیونکہ جو کہ یہ امتحانات کی جیسے ہی پرموشن پالیسی تو بنا دی گئی ہے اور اس کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا اس کی اپروول نہیں ہو رہی تو اب آٹھ جولائی کو جو میٹنگ ہونے لگی ہے تمام صوبوں کے تعلیمی وزراء کی اس کے اندر دو چیزیں جو مین اہم ایجنڈا آئٹم ہیں وہ ڈسکس ہوئیں گے اور ان کی جو فائنل اپروول ہے وہ ملے گی آٹھ جولائی کو اس کے اندر جو پہلی چیز ہے وہ ہے تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے اور دوسری اہم چیز جو ہے وہ ہے بورڈ امتحانات کی پالیسی کے اندر جو قانونی مسائل آ رہے تھے یعنی آپ لوگوں نے پچھلے کچھ دنوں ہم پہلے دیکھا تھا کہ کچھ ایسی صورتحال ہو چکی تھی کہ جو قانونی طور پر جو ہے وہ بورڈ کہہ رہے تھے کہ ہمیں قانون اجازت نہیں دیتا تو اس حوالے سے حکومت ایک آڈیننس لانے کی بھی تیاری کر رہی ہے تاکہ قانونی کا جو تمام کا تمام طریقہ ہے وہ اس میں آسانیہ لائی جا سکے اور اس کے بعد جب قانون میں ترمیم ہوگی جب آڈیننس آئے گا اور اس آڈیننس آنے کے بعد جا کے پھر جو ہے وہ تحریری احکامات جاری ہوں گے اور منظوری ہوگ جب بورڈ کی جو کمیٹی ہے وہ منظوری دے دے گی تو اس کے بعد جا کے آگے ریزلٹ بنانے کا پراسس شروع ہوگا تو یہ ایک بڑا اہم اور انتہائی امپورٹنٹ سٹیپ ہے جس کے اندر قانون میں تبدیلی اور آڈیننس لانا اور یہ پالیسی جو کہ پرموشن کی ہے اس کو جو لاغو کیا گیا تھا اس پر عمل درامت کروانا کیونکہ پرموشن پالیسی لاغو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس پر عمل درامت کروانا جو ہے وہ بڑی بات ہے تاکہ وہ اس پالیسی کیا کارڈنگ جو ہے وہ بچوں کا ریزلٹ کارڈ آگے جاری ہو سکے تو یہ دو بڑے فیصلے ہونے ہیں آٹھ جولائی کو انشاءاللہ آٹھ جولائی کو جو ہے وہ میٹنگ کی تمام سمری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ ایک قسم کی اچھی خبر ہے ان بچوں کے لیے جو بورڈ امتحانات کو لے کر کے بہت پریشان ہے کہ ان کے میٹرک اور انٹر کے نتائج کب جاری ہوں گے ان کی پرموشن پالیسی جو اعلان کیا گیا تھا اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ پرموٹ جو ہے وہ پریکٹیک کے لیے طور پر کب کیا جائے گا کب بورڈ اس پر عمل درامت شروع کریں گے تو اس کے لیے پہلے آڈینس لایا جائے گا پہلے قانون میں ترمیم کی جائے گی اور پھر ایک تحریری حکم نامے کے ذریعے نوٹیفیکشن کے ذریعے بورڈ کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اب جو ہے وہ عملی طور پر جو ریزلٹ کارڈ ہیں ان کی پرنٹنگ شروع کر دیں اور اس کے لیے بڑا فیصلہ آٹھ جولائی کو ہونے والا ہے اپنا رکھے گا خیال ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت خدا حافظ